سبسکرائب کریں میرے سندھی ٹریولر چینل کو اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز جلد سے جلد حاصل کر سکیں اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شویب محمد اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل سندھی ٹریولر آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم اور اگین ویلکم اپنے چینل پہ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ نیچے دیئے گئے ہوئے ریڈ کلر کے بٹن کو کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکیں آج میں ایک اور نئی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں مطلب کہ دو سے تین دن پہلے ہمارے پرائیم منسٹر آف پاکستان جناب عمران علی خان صاحب نے جو ہے ایک جو ہے ویب پورٹل جو ہے پورے پاکستان کے لیے انہوں نے انناؤنس کیا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنی جتنی بھی کمپلینٹس ہیں شکایت ہیں ایڈوائسز ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم اگر ہمیں فیس ہوتی ہے اور ہم آبیسلی آہ وفا کی اگر ڈپارٹمنٹ ہے تو اس تک نہیں پہنچ سکتے یا ہماری کمپلینٹ یا ہماری بات نہیں سنی جاتی تو ہم اس کو جو ہے ای آہ سسٹم کے تحت الیکٹرانک سسٹم کے تحت انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کے اس ویب پورٹل کے اوپر ہم اس کو لاک کر سکتے ہیں مجھے بہت یعنی کہ اچھا لگا کیونکہ یہ جو چیز تھی یہ میں نے یورپ میں دیکھی تھی اسپیشلی جب میں رشیہ میں تھا تب میں نے یہ چیز دیکھی تھی لیکن مطلب کہ مجھے خوشی ہوئی کہ نہیں ہمارے پاکستان میں بھی یہ چیز آ گئی گئے کیونکہ ہم دن با دن ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی صفح اول کی قوموں میں شامل ہوں گے تو چلے میں اپنے مین ٹاپک پر آتا ہوں کہ یہ ای پورٹل ہے کیا کیسے یوز ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہیں اس پہ کمپلینٹ کیسے لاؤگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا جو ہے کیا طریقہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کمپلینٹ کیسے چلتی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا اپ ڈیٹ کیسے ملتا ہے آپ کیسے پتا چل گیا کہ جی اگر آپ نے کوئی کمپلینٹ لانچ کی تھی تو اس کا کیا اثار ہوا کیا نہیں ہوا تو چلے میں دکھاتا ہوں سب سے پہلا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پلی اسٹور میں آ جانا ہے میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ پلی اسٹور میں آپ نے آ جانا ہے پلی اسٹور میں آ کے آپ نے citizens portal لکھ دینا ہے آپ جیسے citizens portal لکھیں گے تو یہ تو میرے پاس already installed ہے اس کو آپ open کر لیں گے آپ تو جو نئے دوست ہیں میرے وہ اس کو install کریں گے میرے پاس کیونکہ already install ہے تو اس لیے میں اس کو open کر لیتا ہوں یاد رکھئے گا اس کی نام کیا ہے پاکستان سٹیزن پورٹل پرفارمنس منیجمنٹ سیل گورنمنٹ آفر باکستان اس کے بعد جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ یہ مین سکرین پر آ جائیں گے جس پر لکھا ہوئے ویلکم ٹو سٹیزن پورٹل اور پاکستان اب اس میں آپ سے وہ پوچھے گا کیا میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں وہ سمپل آپ سے کچھ ڈیٹا مانگے گا اس میں آپ سے نام مانگے گا آپ کا جینڈر مانگے گا ڈیٹا ورد مانگے گا آپ کا پروفیشن کیا ہے وہ مانگے گا کولیفیکیشن کیا ہے ریلیجن کیا ہے چلے میں ابھی یہاں پہ یہاں پہ دے دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ میرا پورا نام ہے اس کے بعد میری جو میں مطلب کہ جینڈر ہے میل فی میل تو وہ اس کے بعد پروفیشن آگیا اب پروفیشن کیونکہ میں تو انٹرپینر ہوں اور فریلینسر ہوں تو میں وہی لکھوں گا میرے پاس یہ بہت سارے آپشنز آگئے آن فورسز کا آگئے سلسلس آگئے کارپٹر سٹر آگئے انجنیرٹ لائیر انجیو ورکر نن آفدہ بو پولکر پائیویٹ بزنس سینئر سٹیزن سٹیزن سٹوڈن ٹیچر تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں انٹرپری نیوہ انٹرپری نیوہ یہ میرے خیال میں ان کے پاس ابھی کٹیگری ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ پھر میں اس کو ایسا کر دیتا ہوں کہ اس کو کلک کر لیتا ہوں میں اور یہاں پہ جو ہے میں اس کو کر دیتا ہوں سوشل ورکر اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی کولیفیکیشن پوچھے گا آپ نے کلک کر لینا ہے میری کولیفیکیشن الحمدللہ الحمدللہ میں نے ماسٹرز کی ہوئی ہے تو میں نے ماسٹرکرزی آپ سے ریلیزن پوچھے گا آپ نے یہاں پہ جو بھی آپ کا ریلیزن ہے میرا اسلام ہے الحمدللہ مسلم تو یہاں پہ میں اسلام کر دوں گا اس کے بعد وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ بطلب کہ آپ کی نظر آئے سائٹ جو ہے یا آپ کسی بھی قسم کی کیا کہترین ڈسیبل تو نہیں ہے کہیں آپ جو ہے آپ کی نظر کمزور تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہیں آپ نابینا تو نہیں ہے یا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اگر ہے تو سیلیکٹ کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ نے اپ ڈیٹ کر دینا ہے تو یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ میرے سکرین پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں پروفائل اپ ڈیٹ اس کے علاوہ مجھ سے وہ کانٹیٹ کیسا کرنا چاہیں گے تو یہ میرا ایڈریس آگی یہاں پہ آپ اپنی پرومنس دے دیں گے ڈسٹرک دیں دیں گے تحصیل دیں گے ای میل وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں میں اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں ای میل اس کے بعد لینڈ لائن نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ دے دیں اگر نہیں ہے تو جانے دیں آپ کا ایڈریس آ جائے گا اور ایڈریس کے بعد پھر آپ اس کو اپ ڈیٹ کر دیں یہ بھی اپ ڈیٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہم مین اس پہ آ جائیں گے انیشلی آپ سے یہی چیزیں پوچھے گا یاد رکھے گا آپ کا این ایسی پوچھے گا آپ کا پورا نام آپ کا جو ہے وہ موبائل نمبر جو آپ کے این ایسی کے اوپر ریجسٹرڈ ہے اور آپ کے یوز میں ہے مسلسل تو وہ آپ نے دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کا مین جو ہے وہ اسکرین ہے یہاں پہ آپ نے آپ کا یعنی کہ ڈیش بورٹ کہہ لیں آپ کو ساری چیزوں کا پتہ لگے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے کمپلینٹ کتنی کی ہیں ان پروگریس کمپلینٹ آپ کی کتنی ہیں ریزول کمپلینٹ جو ختم ہو چکی ہیں جو ریزول ہو چکی ہیں وہ کتنی ہیں پازیٹیو فیڈبیک کتنے ہیں نیگٹیو فیڈبیک آپ کی طرف سے کتنے ہیں پینڈنگ فیڈبیک آپ کی طرف سے کتنے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کرنا چاہے تو ڈیٹیلز کو کلک کریں گے تو کمپلینٹ کی ڈیٹیل آ جائے گی کیونکہ ابھی تک میری کوئی بھی کمپلینٹ لانچ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے یہاں پہ نیاری ورنہ آپ کے پاس جتنی بھی کمپلینٹس آپ لانچ کریں گے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو ابھی چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویب پورٹل جو ہے سیٹیزنز ویب پورٹل اس پہ آپ کمپلینٹ کیسے درج کرواتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بلکل دیکھیں پلس کا جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا جائے گا نیو کمپلینٹ آپ نے اس کو کلک کر دینا اب آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ سرچ کرے گا اور آپ کے سامنے ایک سکرین آ جائے گی جس پہ پورے یعنی کے جو ہمارے جو مطلب کے جو دپارٹمنٹس ہیں جس میں سب سے پہلے ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے مینسپل سرویسز ہیں لینڈ روینیو ہے لاؤ این آرڈر ہے ٹرانسپورٹ ہے کمیونکیشن ہے انرجی ان پاور ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے لائسنسز سرٹیفکیٹس ہے ریجسٹریشن ہے ٹیکس ان منی ہے میڈیا سائبر کرائمز ہے امیگریشن ان پاسپورٹس ہے نادرہ ہے ڈیزاسٹر ہے اوورسیز پاکستانی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے انوائرمنٹ ان فوریسٹ انویسمنٹس اور سجیشن اب لازمی نہیں ہے کہ ہر طفعہ آپ نے کوئی کمپلینٹ کرنی ہے ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایک اچھے آپ کے ذہن میں ایک سجیشن ایڈوائیس آ رہی ہے گورنمنٹ کے لیے تو وہ بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں اور ایم ڈیم شور کہ ضرور یہ آپ کی سجیشن آپ کی کمپلینٹ کہاں نہیں کہیں نہیں کہیں تک تو جا کے پہنچے گی اور اس کا کچھ نہ کچھ اچھا فائدہ ہوگا ابھی تک تو میں نے کوئی کمپلینٹ لانچ نہیں کی لیکن میں اپنے ایک آپ کو دکھانے کے لیے یا ایک کوشش کرتا ہوں کہ میں ایڈوکیشن کو کلک کرتا ہوں اچھا اب ایڈوکیشن کو جیسے کلک کی تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آگئیں اب سب سے پہلے ایلیمنٹری اور سیکنڈری سکولز آگئے پھر اس کے بعد کالجز آگئے یونیورسٹری آگئی پرائیوٹ سکولز آگئے ہائر ایڈوکیشن آگئی تو آپ نے کمپلینٹ اس کے خلاف کرنی ہے جس میں ایلیمنٹری سیکنڈری سکول کو کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی ایک تو لوکیشن مانگے گا اور اس کے بعد فروع آپ سے پوچھے گا کہ کیٹیگری کیا ہے یہاں پہ بہت ساری کیٹیگریز ہوں گی کہ کیا وجہ ہے کیا کیٹیگری ہے جس کے وجہ سے آپ کمپلینٹ آنچ کر رہے ہیں اس کی کیٹیگری آپ نے سیلٹ کرنا ہے تھوڑا سا میرا نیٹ سلو ہے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن یہ دیکھیں نان اویلیبیلٹی آف ٹیچرز نان اویلیبیلٹی آف فیسلیٹیز اور مختلف قسم کی ساری چیزیں یہاں پہ تو اسی طرح کیسے ہر اس کا پوٹل کا ایک اپنا ہر اس کا سبجیکٹ کا ایک اپنے اپنے اس میں الریڈی منشن کیے ہوئے تو آپ اس کو سیلٹ کر سکتے ہیں ابھی تک جو میرا ایکسپیرینس ہے مجھے بہت اچھا لگا میں نے لائف میں کبھی ایسی اپلیکیشن نہیں دیکھی جو اسپیشلی گورنمنٹ سائٹس ہے اب ہونا یہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ لوگوں کی کمپلینس کو کتنا سیریس لیتی ہے ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح یہ کمپلینس ہماری بس کمپلینس نمبر اور ایک اپنی کیشن ریٹن اپنی کیشن کی صورت میں دفتروں کے اندر اور بڑی بڑی پرانی علماریوں کے اندر ہی پڑی رہے ہیں ایسا نہ ہو لیکن میں ہی جا رہا ہوں کہ اس کی جو ہے ہمیں فیڈویک ملے اور لوگوں کو ریلیف ملے اصل کام ہے لوگوں کو ریلیف تو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی میں نے کہا آپ سب دوستوں کو دوں تو جن جن دوستوں نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرا اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں شیئر کرنے سے یہ نالج دوسروں تک پہنچے گی میرے سبسکرائبر پڑھیں گے میرے ویورس پڑھیں گے اور آویسی میری ارننگ بھی بڑھے گی اور یہ فری آف کاسٹ ہے آپ لوگوں تک اگر اس کو شیئر کریں گے تو فری آف کاسٹ ہوگا اگر لائک کریں گے بھی فری آف کاسٹ ہوگا سبسکرائب کریں گے بھی تو فری آف کاسٹ ہوگا تو آپ دوستوں سے بھائیوں سے میری بزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک شیئر کریا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو بس یہ چھوٹی سینفورمیشن آپ دوستوں سے شیئر کرنا چلا تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر دوبارہ کسی دن حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ